تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ یہی عورت جب توحید اس کے دل میں رچ اور پس جاتی اور اس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فیراؤن کی بی بی کا تذکرہ کیا ہے فیراؤن جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا حکمرانی کرتا تھا اور اگر کوئی فیراؤن کو رب نہیں مانتا تھا تو اس کو قتل کروا دیتا تھا اس کے جسم میں کیلے ٹھوک دیتا تھا اتنی بڑی عوام پر حکومت کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا اختدار سبھالنے والا لیکن اپنی بی بی کا کچھ نہیں کر سکا کیوں؟ ان کے اندر توحید مضبوط ہو گیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے آنے والی نسلوں کے لئے فیراؤن کی بی بی کو بطور مثال بیان کیا ہے سور تحریم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی فیراؤن کی بی بی کی مثال بیان کرتا ہے جب اس نے کہا کہ اے اللہ تو اپنے نگاہوں کے سامنے میرے لئے ایک محل بنا دے اور فیراؤن کے اقتدار سے اور اس کے ظلم سے تو مجھے نجات دلا دے میرے بھائیو فیراؤن نے ظلم کیا لیکن حضرت آسیہ کو توحید سے پھرا نہیں سکا تو جو ایمان عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو خواتین نے وہ کام کیا ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے نمونہ ہے حضرت حاجرہ علیہ الصلاة والتسلیم حضرت عبراہیم علیہ الصلاة والسلام ان کو لے کر جاتے ہیں حضرت حاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بے آبو گیا ہم میدان میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے واپس آنے لگتے ہیں حضرت حاجرہ نے حضرت عبراہیم علیہ الصلاة والسلام سے پوچھا آج آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں کوئی مونیس و مددگار نہیں ہے یہاں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہے کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے آپ اس بے آبو گیا میدان میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ الصلاة والسلام نے جواب دینا تو دور کی بات ہے مر کر بھی نہیں دیکھا حضرت حاجرہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے جملہ دیکھو حضرت حاجرہ علیہ الصلاة والتسلیم نے اپنے شوہر حضرت عبراہیم سے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے کہ اپنے بی بی اور بچے کو بے آبو گیا ہم میدان میں چھوڑ دیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا یہی حکم ہے کس قدر ایمان تھا کس قدر توحید ان کا مضبوط تھا حضرت حاجرہ علیہ الصلاة والتسلیم نے فورا کہا آپ جائیے اللہ ہمیں زائی نہیں کرے گا یہ ہے توحید جب انسان کے دلوں میں بس جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے انسان تیار ہو جاتا ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت سمیہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کے لئے اپنا خون بہانے والی ابو جہل نے ان کے اوپر ظلم کیا ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے کی انسان پڑھے تو روک کے کڑے ہو جاتے ہیں دونوں پہروں کو دو اونٹ میں باندھ دیا اونٹوں کی طاقت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں دو پہروں کو دو اونٹ کے اندر باندھ دیا پہروں میں اور حضرت سمیہ سے کہا سمیہ تو اپنا انجام دیکھ لے تیرے دونوں پہر دو اونٹ میں بدھے ہوئے ہیں اور دونوں اونٹ کو دو سیمتہ بھی چلایا جائے گا حضرت سمیہ نے کہا میں نے اپنا انجام دیکھ لیا ہے تو اپنا انجام دیکھ لی میرے بھائیو ہوا کیا ایک اونٹ کو ایک طرف دوسرے اونٹ کو دوسری طرف ہاگ دیا گیا حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن ان کے ایمان میں کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا ہماری خواتین شادی ہونے کے بعد چھ مہینے تک گھر میں بچہ نہیں ہوا خوش خبری نہیں ملیں فلاں ترگاہ پر فلاں مزار پر فلاں پیر کے پاس کیا یہی ایمان ہے کیا یہی توحید ہے وہ اللہ جو سب کو روزی دینے والا ہے اولاد دینے والا ہے عزت دینے والا ہے بیماریوں سے شفا دینے والا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی خاتون اگر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دینے میں ذرا دیر کر دی تو درگاہوں کا مزاروں کا چھکر کٹنا شروع کر دیا کہاں گئی وہ توحید کہاں گیا وہ ایمان حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی سال تک اولاد نہیں دیا تھا حید زکریہ علیہ السلام بڑھا پہ کو پہنچ گئے ہڈیاں کمزور ہو گئیں سر اور داہی کے بال پک گئے لیکن کبھی کسی کے در پہ انہوں نے حاضری نہیں دی ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے ربی حبلی من السالحین ربی لا تذرنی فردنو انتا خیر الوارسین کتاب و سنت کا نام لینے والو میرے بھائیوں دوستوں ماں اور بہنوں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں زبان سے کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ پڑھ لینا محمد رسول اللہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے جب تک کی انسان مکمل طور پر اسلام کے وصولوں اور ذابطوں پر عمل نہیں کرے گا